یہ پورا اسلامی ماحول نہیں ہوگا بچے غیر اسلامی ذہنیت میں پلیں گے اور ان اسلامی چیزیں کرنے سے ان کو کوئی روپ نہیں پائے گا تو یہ الٹرہ مارڈنیٹ ہے یہ جو ہمارے پاس فیس بک ہے یہ جو واتس اپ ہے یہ جو چائٹنگ ہے یہ جو میسیجنگ ہے اس لیے میں سب تائے کر لیتے ہیں نہ ماں کو پتا نہ اببا کو پتا کمبہ لول کر اندر جو ہے لڑکیاں جو کر رہی ہیں لڑکا کر رہا ہے لڑکی کر رہا ہے ایک دوسرے کا فوٹو کا آدان پردان ہو رہا ہے انہوں نے اس کو دل دے دیا انہوں نے اس کو دل دے دیا اس میں دھرم کیا کرے گا بشارہ جب ماہول گھر ہی میں دھرم پوری طور سے نہیں ہے پریٹیکل اسلام کس کے گھر میں ہے جہاں پریٹیکل اسلام ہے نہ لڑکی بھاگتی ہے نہ لڑکا بھاگتا ہے تو یہ بات ہے کوشش کرو کلمہ پڑھاؤ جامع توحید پہلاو اسلام کے پھیلانے کے طریقہ کس سے سیکھو جو آئے اور پھیلانا مولانا نے تو نہیں پھیلانا ہے اسلام انہوں نے بچایا ہے پھیلانا گریب نواز نے کیسے پھیلانایا وہ روپ اپناو وہ روحانیت اپناو وہ دھاتمک شخص اپنے اندر لاؤ وہ چمتکار دکھاؤ اللہ اور رسول کی حقانیت کا ثبوت بن جاؤ اب اسلام پھیلاناو انڈولیسیا میں سارے کافر مسلمان ہو سکتے ہیں تو بھارت میں نہیں ہو سکتے ہیں طریقہ ہمارا صحیح نہیں ہم چلہائیں گے ہم للکارائیں گے ہم جان کا بدلہ جان کھوپڑی کا بدلہ کھوپڑی تو کیا اسلام پھیلائیں گے آپ تو اور فساد پھیلائیں گے دیکھنا پہلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو بوجھ اٹھانے کی پوزیشن میں وہ نہ ہو اللہ کریم ہے ہم کو نفرت کا جواب نفرت سے دے سکتے ہیں بگر فائدہ نہیں ہے گھرنا کا اتر گھرنا سے دے سکتے ہیں وہ اس میں فائدہ نہیں ہے اسلام کا فائدہ ہے آپ کو گانی دے رہا ہے آپ دعا دیجئے وہ نہیں سمجھ رہا ہے آپ سمجھانے کوشش کیجئے وہ آپ کے بھاگ رہا ہے آپ رسی ڈھیل دیجئے جب اسے پشتاوہ ہو رسی کھیچ لیجئے جو طریقہ ہے کسی سماج کو سوچ کرنے کا مانسکتہ کو پاک کرنے کا وہ طریقے آپ کو اپنانے ہیں جسے صوفیانہ طریقہ کہتے ہیں وہ کسی امام صاحب کے پاس نہیں ہے اور مسجد میں وہی بول لیں جن کے پاس طریقہ نہیں ہے وہی بولیں گے سچ بولیں گے حق بولیں گے اس میں غلط بولی نہیں ہے مگر کہیں گے بے موسم کی برسات ہے موسم کے مطابق اگر آپ کا کپڑا ہے جو لوگ اچھا سمجھیں گے گرمیوں میں اگر آپ نے اورکورٹ پہنا ہے تو لوگ ہسیں گے اور شردیوں میں آپ نے مرمر کا کورتہ پہنا ہے تو لوگ ہسیں گے موسم افتیزائے حال ریکوائرمنٹس اگر آپ کو اگر دھن بدلواتا ہے جبر سے تو اس کے بروض میں یہ قانون بنا ہے اور اسلام یہ قانون ان سے پہلے بنا چکا ہے دھرم میں کوئی جبر دستی نہیں ان کو تو چودہ سو سال کے بعد خیال آیا اسلام کو چودہ سو سال پہلے خیال تھا کہ دھرم دل کا بدلنا ہو دولت لالت پریشر طاقت تلوار شکتی یہ سب انوائلیڈ ہے ریجکٹیڈ ہے اسلام میں اب اگر ان کو اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو موسمیلکم اسلام کبھی بھی زبر دستی لالت چھے پیشہ دیکھیں روٹی بیٹی اس بیوہار سے اس مذہ کو نہیں پھیلا تھا ہماری مسلم لڑکیاں جو ہے وہ غیروں کے لڑکوں کے ساتھ نشادیہ کر رہی ہیں بہت تیزی سے یہ کیسز بڑھ رہے ہیں اب یہ آج ناکپور میں تین ایسے کیسز سامنے آئے اس بارے میں کیا کہیں گے اب آخری سوال ہے بلکل موبائل جن کے جیب سے نکل لیجئے بچپن سے لے کے جوانی تک جیب میں موبائل ہی نہ ہو کبھی باہر نہیں بھاگیں گے اور جب تک موبائل نہیں تا کہاں بھاگتی تھی لڑکیاں کوئی ولیہ نہیں تھی سو سال پہلے ہمارے گھر کی لڑکیاں آرے فات، آہیدہ، آبیدہ نہیں تھی یہ بھاگتی بھی نہیں تھی کیونکہ بھاگانے والا سلسلہ ہم کے بعد نہیں تھا یہ وارسہ، یہ فیس بک یہ بھاگاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو تہلانے کے لیے بہلانے کے لیے مائن اس کو ویڈیو گیم دے دیتی ہیں کہہ اسی میں اُلجا رہے تاکہ میں مستی سے کچھ آت دو چار گھنٹا ٹی وی کا چینل دیکھ لوں تو جب گھر میں ٹی وی ہی ٹی وی ہوگی تو بیوی کہاں ہوگی میرے بھائی جب تک آپ کے گھر میں پورا اسلامی ماحول نہیں ہوگا بچے غیر اسلامی ذہنیت میں پلیں گے اور ان اسلامی چیزیں کرنے سے ان کو کوئی روک نہیں پائے گا تو یہ الٹراموڈنیٹ ہے یہ جو ہمارے پاس فیس بک ہے یہ جو واتس اپ ہے یہ جو چائٹنگ ہے یہ جو میسیجنگ ہے اسی میں سب تائے کر لیتے ہیں نہ امہ کو پتا نہ اببہ کو پتا کمبہ لوڑ کر اندر جو ہے لڑکیاں جو کر رہی ہیں اُدھا لڑکا کر رہا ہے ادھا لڑکی کر رہی ہیں ایک دوسرے کا فوٹو کا آدان پردان ہو رہا ہے انہوں نے اس کو دل دے دیا جس میں دھرم کیا کرے گا بشارہ جب ماہول گھر ہی میں دھرم پوری طور سے نہیں ہے پریٹیکل اسلام کس کے گھر میں ہے جہاں پریٹیکل اسلام ہے نہ لڑکی بھاگتی ہے نہ لڑکا بھاگتا ہے مجھنم